سرخرو ہوتا ہے انسان تھوکریں کھانے کے بعد سرخرو ہوتا ہے انسان تھوکریں کھانے کے بعد رنگ لاتی ہے ہنہ پتھر پہ پس جانے کے بعد ہر وہ شخص جو علم حاصل کرتا ہے چاہی وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو طالب علم کہلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عرد پر فرض ہے اس لئے طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم کی حصول کے لئے بھر پور کوشش کرے علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ دانا کی رضا اور انسانیت کی حقمت کا جذبہ ہونا چاہیے علم کے حصول میں جو رکابتیں پیش آئیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ جو لوگ علم حاصل کرنے کے لئے سختیاں برداشت نہیں کر سکتے انہیں زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سندیے بادے مخالف سے نہ گھبرہ اے عقاب سندیے بادے مخالف سے نہ گھبرہ اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے جو طالب علم محنت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس کا صلح ضرور دیتا ہے وہ نہ صرف تعلیم بلکہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں جو طالب علم پرہائی میں دلچسپی نہیں لیتے اور پرہائی میں خاطر خواہ محنت نہیں کرتے اس لئے کامیابی ان کا مقدر نہیں دھیرتے طالب علمی کا دور جوانی کا دور ہوتا ہے طلبہ میں بھرپور کام کرنے کے صلاحیت ہوتی ہے اس لئے ہر طالب علم کو چاہیے کہ اپنی ذہنی استعاب کے مطابق مزامین کا انتخاب کرے اور تعلیم کے حصول کو اپنی زندگی کا نسبل این بنائے تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی تو خار زارے جہاں میں گلاب پیدا کر پاکستان کا اپنے طلبہ پر پورا اعتماد اور فخر ہے کہ وہ قوم کیوں منگو پر پورا اتریں گے اس لئے انہیں اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے طلبہ کو نا صرف اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے بلکہ بہت خوبی نبانا چاہیے طلبہ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ تحریریوں تقریری اور دشمانی مقابلوں کھیلوں میں حصہ لینا چاہیے تاکہ ان کی فطری صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہو وہ ان مستقبل میں ملک اور قوم کے لیے اچھے شہری ثابت ہو اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں ایک اچھا طالب علم ہمیشہ مودگ اور فرما بردار ہوتا ہے وہ اپنے اسادزہ، والدین اور بڑوں کا احترام کرتا ہے طالب علم کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اسے اپنا ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر محنت کرنی چاہیے کیونکہ جو لوگ وقت کو قیمتی سمجھتے ہیں آنے والا کل ان کو قیمتی بنا دیتا ہے طالب علم کو علم سیکھنے کے ساتھ عمل کے رسطجو بھی پیدا کرنی چاہیے طلبہ کسی رہے ملک اور قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں غر سکھائے ہے علم تو دکھلاؤ حلم غر سکھائے ہے علم تو دکھلاؤ حلم نہیں ہے حلم تو تلوار ہے علم شکریہ